دوستو فلم کی کئی اقسام ہیں مثال کے طور پر فیچر فلم، کلاسک فلم، میوزیکل فلم، کمرشل فلم، دستویزی فلم وغیرہ وغیرہ آپ کو اسی بھی فلم دیکھیں وہ آپ کو اچھی لگے یا بری آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے ایک سوال ضرور اُبھرتا ہو کہ آخر فلم نام ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور فلم کب سے بننی شروع ہوئی؟ آج ہم آپ کو اسی بارے میں مختصرا بتائیں گے اہلِ علم فلم کی تشریح کچھ یوں کرتے ہیں کہ فلم جسے مووی یا موشن پکچر یا متحرک تصویر بھی کہا جاتا ہے فن بھی ہے اور سند بھی ابتدا میں فلمیں پلاسٹک جھلی پر نقش کی جاتی تھیں جنہیں مووی پروجیکٹر کے ذریعے بڑے پردے پر دکھایا جاتا تھا دوسرے الفاظ میں اس کو انالاغ ریکارڈنگ عمل کہا جاتا ہے سی جی آئی پر مبنی خصوصی اثرات کے استعمال سے فلم تخلیق کیے جانے کے ڈیجٹل ذرائع کے استعمال کی طرف پیش رفت ہوئی اب اثر حاضر کی زیادہ تر فلمیں پروڈکشن، تقسیم اور نمائش گویا آغاز سے لے کر انجام تک مکمل طور پر ڈیجٹل ہوتی ہیں فلمیں مخصوص ثقافت کے تحت تخلیق کی جاتی ہیں اور وہ ان ثقافتوں کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر اثر انداز بھی ہوتی ہیں موجودہ دور میں فلم کو فن کی ایک اہم شکل تصور کیے جانے کے ساتھ ساتھ تفریح کا مقبول ذریعہ اور تعلیم اور شعور پھیلانے کا مضبوط ترین ذریعہ ابلاغ مانا جاتا ہے بسری صورت میں پیش کیے جانے کے باعث فلم ایک کائناتی ذریعہ ابلاغ تصور کی جاتی ہے بعض فلمیں اپنے مقالموں کے مختلف زبانوں میں منتقل کیے جانے یا مقالموں کا ترجمہ ناظرین کی زبان میں سب ٹائٹل کی صورت میں پیش کیے جانے کے باعث دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کر لیتی ہیں اب رہا یہ سوال کہ سب سے پہلی فلم کس نے بنائی تھی تو اس کے جواب میں لیومیر برادرز اور تھامس ایڈیسن کو عموماً پہلی حرکت کرتی ہوئی فلم بنانے کا اعزاز دیا جاتا ہے لیکن کچھ عرصہ قبل اس بحث نے نئی شکل اختیار کی اور ایک نئی ڈاکیومنٹری میں یہ کہا گیا کہ پہلی فلم اصل میں اٹھارہ سو اٹھاسی میں لیڈز میں بنائی گئی تھی لیکن یہ فلم بنانے کا اعزاز پانے والا سنما کی تاریخ میں اپنا نام آنے سے پہلے ہی کہیں غائب ہو گیا اور اس کے بارے میں آج تک کسی کو کچھ پتا نہیں ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین ہماری گزارش ہوگی کے آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ہمارا کانٹن پسند آئے تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں دوستو دنیا کی سب سے پہلی فلم بنانے کے دعوے کا تعلق تقریباً ایک سو پینتس سال پرانا ہے چودہ اکتوبر اٹھارہ سو اٹھاسی کو ایک خاندان لیڈز کے نواہی علاقے رامڈے کے ایک باغ میں اکٹھا ہوا اس گروہ میں لویس لی پرنس بھی تھے جن کے ہاتھ میں ایک عجیب سا لکڑی کا ڈبا تھا سب حیران تھے کہ لویس نے یہ ڈبا کیوں تھام رکھا ہے اور اس ڈبے میں آخر کیا ہے لیکن یہ بات صرف لویس جانتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے اور کس قدر قیمتی ہے بظاہر یہ لکڑی کا ڈبا تھا لیکن اس ڈبے سے آنے والے وقت میں لاکھوں کروڑوں افراد کا روزگار وابستہ ہونے والا تھا فن کی دنیا کو بڑے بڑے انگنت نام ملنے والے تھے لویس لی پرنس شمال مشرقی فرانس کے شہر میٹنس میں پیدا ہوئے انہوں نے یونیورسٹی سے فیزکس اور کیمسٹری کی تعلیم حاصل کی اور بطور فوٹوگرافر اور پینٹر کام کرنے لگے اس کے بعد لیڈز کی ایک انجینئرنگ کمپنی جان ویٹلز نے انہیں نوکری دی لیڈز آنے کے تین سال بعد انہوں نے کمپنی کے مالک کی بیٹی الیزبت ویٹلز سے شادی کر لی یہ وہ وقتہ جب فوٹوگرافی مشہور ہونا شروع ہوئی اور لویس لی پرنس نے حرکت کرتی تصاویر کے لیے تجربے کرنا شروع کر دیئے اٹھارہ سو اٹھاسی تک وہ ان موجودوں کی صف میں شامل ہو چکے تھے جو اس ٹیکنالوجی پر کام کر رہے تھے جسے بعد میں فلم کہا گیا لی پرنس کے پہلے کیمرے کے سولہ لینز تھے لیکن لویس لی پرنس نے باغ کے منظر اور لیڈز کے پل پر آتے جاتے لوگوں کو فلم بند کرنے کے لیے ایک لینز والا کیمرہ استعمال کیا انہوں نے کامیابی سے متحرک مناظر یعنی ایکشن کو فلم بند کیا لیکن ان کی اس ایجاد کا کسی کو پتا نہ چلا کیونکہ کسی نے یہ ایجاد دیکھی ہی نہیں تھی یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ویلکنسن نے ایک فلم بنائی جس کا ٹائٹل دی فرسٹ فلم ہے اس فلم میں لویس لی پرنس کو حرکت کرتی تصاویر کا موجود کہا گیا ہے بریڈ فورڈ کے نیشنل میڈیا میوزیم کی ایسوسییٹ کیوریٹر ٹونی بوت اس دعوے کی حمایت میں کہتی ہیں کہ اس کے لیے بہت مضبوط دلیل موجود ہے میوزیم میں لویس لی پرنس کا تاریخی کیمرہ اور فلم بھی محفوظ ہے اگر آپ اس کیمرے کا میکنزم یا کام کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں تو یہ اس کے بعد آنے والی حرکت کرتی تصاویر کے کیمروں سے بہت ملتا چلتا ہے یہ ایک فلم رول ہے جو ایک پھرکی سے دوسری پھرکی پر گھونتا ہے اور سلسلہ وار تصاویر لیتا ہے جن کو بعد میں اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ حرکت کرتی ہوئی لگیں لائیو ایکشن کی حرکت کرتی تصاویر کو ریکارڈ کرنے والی چیز کے حوالے سے میں کہوں گی کہ لویس لی پرنس وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے یہ کیا تھا واپس سلتے ہیں راوندے کے باغ میں جہاں لویس نے اپنے ساتھ موجود لوگوں جن میں ان کے بیٹے ایک دوست اور ساتھ سسر شامل تھے سے کہا کہ وہ ڈبے کے سامنے ایک دائرے میں چلیں یہ ڈبہ لویس لی پرنس کا کیمرہ تھا اور ہم اب بھی ایک چھوٹی سی کاموش فلم دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے بنائی تھی یہ فلم ایڈیسن اور لیومیرز کے منظر عام پر آنے سے بہت پہلے بنائی گئی تھی لویس لی پرنس اپنے تجربات کرتے رہے اور اٹھارہ سو نوے میں نیو یوک میں پبلک سکریننگ کرنے والے ہی تھے کہ وہ کہیں غائب ہو گئے انہوں نے ستمبر اٹھارہ سو نوے میں دو دوستوں کے ہمراہ دی جون سے پیرس کے لیے گاڑی پکڑنی تھی لیکن اس کے بعد وہ پھر کبھی نظر نہ آئے ان کی موت کیا پرسرار گمشدگی کے بارے میں کئی مفروضیں ہیں ان کی بیوی لزی کہتی تھی کہ ایڈیسن نے انہیں مروایا تاکہ وہ ان کے راستے سے ہٹ جائیں بعض کہتے ہیں کہ لویس لی پرنس نے خودکشی کر لی تھی کیونکہ وہ تقریباً دیوالیا ہونے والے تھے یا پھر وہ جان بوجھ کر غائب ہو گئے اور کہیں اور نئی زندگی شروع کر دی یہ بھی کہا گیا کہ ان کے بھائی ایلبرٹ نے انہیں جائداد کے تنازے پر قتل کر دیا دیویڈ ویلکنسن کہتے ہیں کہ اگر وہ غائب نہ ہوتے تو فلم نیو یوک میں دکھائی جاتی مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ممتاز سامین سے اتنی رقم اکٹھی کر لیتے کہ اس کی منفیکچرنگ بہت بڑے پیمانے پر شروع کر دیتے وہ وہی کرتے جو ایڈیسن اور لیومیرز نے کیا لیکن وہ ان سے پہلے یہ کر لیتے وہ مشہور ہو جاتے لویس لی پرنس کی دوسری یا تیسری نسل میں ان کی پوتی لائری سنائیڈر اپنی آداشتوں پر مشتمل کتاب میں لکھتی ہیں میرے خاندان میں کئی مفروضیں ہیں بعض کا خیال ہے کہ ایڈیسن کا اس میں کوئی ہاتھ تھا بعض سمجھتے ہیں کہ وہ خود ہی غیب ہوئے میرے خیال میں ان کی گاڑی چھوٹ گئی تھی انہوں نے لیٹ ٹرین لی جو کہ رات گیارہ بجے پیرس پہنچی وہاں سے ورکشاپ جانے کے لیے ٹیکسی لی ہوگی ڈرائیور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں کہیں دور دریائے سین کے کنارے لے گیا ہوگا اور سر پر کچھ مار کر دریائے میں پھیک دیا ہوگا اس زمانے کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ چور اکثر اکیلے مسافروں کو نشانہ بناتے تھے اور لویس لی پرنس غلط جگہ پر غلط وقت پر تھے یہ تھی کہانی اس شخصیت کی جو دنیا کو فلم جیسا عظیم تحفہ دے گئی لیکن خود نہ جانے کہاں کھو گئی یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ فلم بنانے والے لویس لی پرنس کی زندگی بھی بلکل ایک فلم جیسی تھی سسپنس جذبات اور جدو جہد سے بھرپور شروع میں فلمیں خاموش ہوتی تھی اور ان میں آواز نہیں تھی ایلنوائی یونیورسٹی کے ایک طالب علم سمسن رافلسن نے 1917 میں ایک تھیئٹر میں میوزیکل ڈراما دیکھا جس میں ایک گلوکار نے اسے بہت متاثر کیا رافلسن نے اس سے ملاقات کی اور حال احوال دریافت کیا گلوکار نے رافلسن کو اپنی زندگی کی دلچسپ کہانی سنائی رافلسن نے تعلیم مکمل کر کے عدبی دنیا میں کریئر بنایا اور کئی سال بعد اس گلوکار کی زندگی پر ایک افثانہ The Day of Atonement کے عنوان سے لکھا رافلسن نے اسے ڈرامے کی صورت بھی دی جسے براڈوے پر سٹیج کیا گیا اور بہت مقبول ہوا جار جیسل نے اس میں مرکزی کردار ادا کیا ڈرامے کی مقبولیت کے پیشن ازر وارنر برادرز نے اس کے حقوق حاصل کیے اور فلم بنانے کا فیصلہ کیا ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ فلمیں اس سے پہلے آواز سے محروم ہوتی تھی خاموش فلموں میں اداکاروں کے مقالمے یا کہانی کو بیان کرنے کے لیے فلم کے بیچ میں سلائٹز دکھائی جاتی تھی آواز کی کمی کو دور کرنے کے لیے سینما گھر میں کوئی ایک ساز عموماً پیانو بجانے والا یا کبھی کبھی پورا اورکیسٹرا موجود ہوتا تھا جو فلم کے مناظر کے مطابق موسیقی کا احتمام کرتا تھا اس سال ٹکنالوجی نے پیشرفت کی اور متحرک تصاویر اور آواز کا ملن ممکن ہو گیا وارنر برادرز نے فیصلہ کیا کہ گلوکار کی زندگی پر فلم میں گیت شامل کیے جائیں گے لیکن اس منصوبے میں ابتداء میں رکا بٹا گئی جو جیسل نے مختلف وجوہ پر فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد وارنر برادرز نے فلم کے لیے اس وقت کے مشہور گلوکار ایل جانسن کو پیشکش کی جو انہوں نے قبول کر لی اور وہ کیوں قبول نہ کرتے کیونکہ وہ وہی گلوکار تھے جن کی حقیقی زندگی پر روفلسن نے کہانی لکھی تھی اس فلم کا نام جاز سنگر ہے جو نہ صرف دنیا کی اولین بولتی فلم ہے بلکہ پہلی میوزیکل فلم بھی اس سے پہلے اداکاروں کے مقالمے تک سنائی نہیں دیتے تھے تو گیت کیسے پیش کیے جاتے جاز سنگر مکمل طور پر بولتی ہوئی فلم نہیں تھی اس میں گانوں کے علاوہ چند مقالمے ہی سنے جا سکتے ہیں باقی دورانیے میں خاموش فلموں کی طرح سلائٹز دکھا کر کہانی بیان کی گئی ہے جاز سنگر ایک لڑکے جیکی ریبینو ویڈز کی کہانی ہے جو نیو یوک کے کٹر یہودی خاندان میں پیدا ہوا تھا اس کا باپ یہودی عبادتگاہ یعنی سینگاغ میں کینٹر ہے یعنی دعائیہ گیت گاتا ہے اس کا خاندان پانچ پشتوں سے یہی کام کرتا آیا ہے جیکی کی آواز اچھی ہے اور اس نے اپنے باپ سے دعائیہ گیت سیکھ لئے ہیں لیکن وہ چھپ کر گانے بھی گاتا ہے سخت گیر باپ کو پتا چلتا ہے تو وہ بیٹے کی پٹائی کرتا ہے بیٹا گھر سے بھاگ جاتا ہے اور موسیقار بن جاتا ہے جیکی کو ایک کے بعد ایک مواقع ملتے چلے جاتے ہیں اور آخر براد بے میں پرفارمنس کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے یہ پرفارمنس یہودیوں کے تہوار یوم کپور پر ہے اس دن روایتی طور پر جیکی کے باپ کو دعائیہ گیت گانے تھے لیکن اس دن وہ بیمار تھے جیکی کو اطلاع ملتی ہے کہ اس کا باپ بستر مرگ پر ہے اور اس کی خواہش ہے کہ بیٹا خاندانی روایت کا پاس کرتے ہوئے عبادات کے لیے حاضر ہو ایک طرف کریئر کا سوال تھا اور دوسری جانب خاندان کی عزت اور روایت دعو پر لگی ہوئی تھی جیکی کے لیے وہ مشکل فیصلے کا دن تھا فلم میں ال جانسن نے اپنے سب گیت خود گائے ہیں لیکن اتفاق یہ ہوا کہ پہلی بولتی فلم میں پہلی آواز ان کی نہیں تھی جاز سنگر کا پہلا گیت جیکی کے لڑکپن کا دور ہے اور وہ کسی نامعلوم سنگر نے گایا ہے بدقسمتی سے ان کا نام کہیں نہیں ملتا پہلے آسکر ایوارڈ 1928 میں منقض ہوئے تو اس میں چار فلمیں نامزد کی گئیں لیکن جاز سنگر ان میں شامل نہیں تھی اسے صرف ماخوز سکرپٹس کے شعبے میں نامزد کیا گیا لیکن اب اسے بہترین فلموں میں شمار کیا جاتا ہے اور اسے ہالی وڈ کی تاریخ میں سنگے میل کی حیثیت حاصل ہے ناظرین آج کے موضوع پر ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں